نیٹار میں چائے وے پرچون کی دکان میں لگی آگ کے بعد سرنٹر پھٹنے سے دکاندار کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا جسے دیکھ کر دکاندار بہوش ہو گیا اسے اچار کیلئے نیجی چکسالے میں بھرتی کرائے گیا آگ سے پڑوس کی سائیکل لپیر کی دکان میں بھی نقصان ہوا غریمت رہی کی گھٹنا کے سمیں وہاں کوئی موجود نہیں تھا ورنہ کوئی جنہانی کی ہونے کی بھی سنبھاؤنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا ابراہیمپورت ماتھو عرف علی نگر کے اڈے پر ڈھکولا نواسی راج کمار پتر گھسیٹا کی دکانیں ہیں جن میں سے ایک میں پڑوس کے ہی گاؤں ابراہیمپورت سادو نواسی وکیل احمد پتر شفیق احمد نے چائے وے پرچون کی دکان کھوڑ لکھی ہے بتایا جاتا ہے کہ وے بیتی رات گیارہ بجے اپنی دکان بند کر کے گھر چلا گیا رات میں کسی سمیں اگیاد کارنوں سے دکان میں آگ لگ گئی صبح چار بجے اس میں رکھا سیلینڈر پھٹ گیا سیلینڈر کے پھٹنے کی آواز سن کر دکان سومی وے گرامین موقع پر پہنچے دکاندار کو گھٹنا کی سوچ نہ دی گئی لوگوں نے بامشکل آگ پر قابو پایا دکان جلی دیکھ دکاندار بہوش ہو گیا لوگوں نے اسے نیجی چکسالے سے اپچار دلائیا گھٹنا کے سمبند میں دکاندار وکیل نے بتایا کی ٹی وی بڑا فریج انویٹر بیٹری کولڈنگ کی بوتلے گی سیلینڈر برطن تیرہ ہزار روپے نقط پرچون کا سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا ہے گھٹنا سے لگ بگ دیڑ لاکھ کا نقصان ہونے کا نمان ہے وہیں سیلینڈر پھٹنے کی گھٹنام سے پھٹی دیوار سے پڑوس میں سیکل لپیر کے دکان کر رہے دکاندار مول چند سنگھ پتر فتو سنگھ گرام علیپور دامودر عرف للہ والا کا بھی دو ڈھائی ہزار کا نقصان ہو گیا